بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں آج آپ کے ساتھ بہت زبردست سے آئی ڈی شیئر کر رہی ہوں آج میں آپ کے ساتھ کارڈ بورڈ سے بہت زبردست کچن کے حساب سے آئی ڈی شیئر کر رہی ہوں جو بہت ہی آسان طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں وہ بھی گھر پہ ہے تو چلیں ہم انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک سکیل لیا ہے اور ایک مارکر لیا ہے اور ایک کارڈ بورڈ کا پیس دیا ہے اس طرح سے پہلے میں نے سیدھی لائنیں ڈرو کی ہیں اور پھر میں نے ترچی لائنیں ڈرو کر دی اب بیچ میں اوپر سے جو ہے میں نے جتنی میں نے سیدھی لائن ڈرو کی ہے اتنے ساف سے میں نے اوپر سے بھی لائن ڈرو کر دی ہے اب ایک لائن ہم نے نیچے والے سپے لگائی ہے بیچ میں اور سینٹر میں اور ایک کے جو ہے ہم نے اوپر والے سے میں لائن ڈرو کی ہے اب اس طرح سے میں نے لائن لگا کے ان کو کٹ کر دیا ہے دونوں جو ہم نے کارڈ بورڈ کے پیس دیئے ہیں اوپر سے بھی اور نیچے والے سے بھی اسی طرح سے ہم کٹ لگا دیں گے کٹ لگا کے بیچ میں سے میں ہم دوبارہ سے کٹ لگا کے اور چھوٹا سا پیس ہم نکال لیں گے کارڈ بورڈ سے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس طرح سے فیٹ آ جائے تو یہ دونوں پیس کو میں اس طرح سے جوائٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں جی دونوں کو میں نے آپس میں جوائٹ کر دیا ہے اس طرح سے اب میں گلو لگا کے ان کو پکا کر دوں گی تو یہ کارڈ بورڈ بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں اور اس سے بہت ہی مضبوط والے ناظر بنتے ہیں اب میں ایک کارڈ بورڈ کا اور پیس لیا ہے اور اسے سنٹر میں سے میں نے ساج لے کہ اس کا نشان لگا دیا ہے اب ایک سیزر لیے اور ایک جو ہے اس طرح کا مارکر لیا ہے اور اس طرح سے اس لوشن ٹیپ سے ہم نے مارکر کو سیزر کے ساتھ ٹچ کر دیا ہے اب دوسری سائٹ سے بھی میں اسی طرح اس لوشن ٹیپ لگا کے ان دونوں کو پکا کر دوں گی اب جو بیٹ میں سے ہم نے نشان لگایا اور اب سنٹر سے بھی ہم نشان لگا دیں گے تو یہ دیکھیں جی چاروں طرف ہم نے سارے جو ہے نشان لگا دیئے آپ کسی کی مدد لے کہ آپ جو ہے اس طرح سے لائن آسانی سے ڈرو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی گلائی والی لائن آسانی سے اس طرح سے سیزر کے ساتھ آپ مارکر لگائیں تو یہ لائن آسانی سے ہم ڈرو کر سکتے ہیں اب جو ہم نے گلائی والا حصہ کو کٹ کر لیا ہے ہم نے اس طرح سے گول اب ہم اس کو جو ہے بیٹ میں سے سنٹر سے نشان لگا کے گلو لگا کے ان کو پکا کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی ان کو ہم نے اچھی طریقے سے پکا کر دیا ہے اب ایک اور ہم نے جو ہے کارڈ بورڈ کا پیس دیا ہے اور اس طرح سے سلوشن ٹیپ اس کے اوپر سے ہٹا دیں گے اب جو ہے ہم کٹر لیں گے اور کٹر سے اس طرح سے ہم ساری اس طرح سے لائنیں ہم لگا دیں گے تو یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے اچھے طریقے سے جو ہے لائنیں لگا دی ہیں اور یہ ہم جب لائنیں لگاتے ہیں اس طرح سے لائنیں ڈرو کرتے ہیں تو یہ آسانی سے ہمارا کارڈ بورڈ مڑ جاتا ہے اب گلو لگا کے ہم نے اتنے سائز کا اس کو کٹنگ کر دیا اب گلو لگا کے اس کو پکا کر دیں گے گلائی والے سکساتھ اور جو کارڈ بورڈ ہے اس کو جھوڑ دیں گے اچھے طریقے سے تو آپ چاہیں تو اس کے اوپر کلر فل پیپر بھی لگا کے اس کو خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کو میں نے چاروں طرف سے جو ہے کارڈ بورڈ کو چپکا دیا ہے گون کے ساتھ تو یہ دیکھیں چاروں طرف سے اس کو ہم نے گلو لگا دیا ہے تو کچن کے حساب سے اور اس طرح کی چیزیں آپ کارڈ بورڈ سے بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں تو یہ سارے میں نے اس طرح سے جو ہے گلو لگا کے اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر دیا ہے چاروں طرف سے اوپر سے بھی گلو لگایا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مضبوط ہمارا اگنائزر بن جائے تو یہ دیکھیں جی ہمارا پیارا اگنائزر بن گیا ہے اب اس کو اور مزید خوبصورت ہم کریں گے اس طرح کی رسی ہم نے لیے ہے اور اس طرح سے ہم گلو لگا کے رسی کو بھی اوپر سے پکا کر دیں گے تو میں نے اس طرح سے گرہ لگا کے اس کو اس طرح سے پھول بنا دیا ہے اور اوپر اس کو بھی پکا کر دوں گی سائٹ سے بھی اس کو گلو لگا دوں گی اب ایک پل کا موٹی ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں جی پیارا سا اگنائزر بن گیا ہے ہمارا اس میں ہم پینسلے رکھ سکتے ہیں اس میں ہم چمچے رکھ سکتے ہیں اور اس میں ہم چیزر وغیرہ جو بھی ہماری چیزیں ہوتی ہیں اور بچے اس میں پینسلے وغیرہ رکھ سکتے ہیں آئے ہوپیشی والا ایڈیا آپ کو میرا بہت ہی پسند آئے اور آپ کے لیے بہت ہی یوسفل ہوگا تو اگلا ایڈیا میرا اسی کارڈ بورڈ کے ساتھ سے ہے تو اس طرح کی پلیٹ لیئے اور اس طرح سے ہم گول والی جو ہے لائن ٹرو کر دیں گے پلیٹ کے ساتھ سے تو اس کو گول جو ہے ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اب اس کو اس کی ہم پتلی سی پٹی نکالیں گے جو ہم سائٹ پہ لگائیں گے اس طرح سے بلکل باریک والی پٹی ہم نے نکال لیے کارڈ بورڈ کی اب اوپر سے اس طرح سے ہم اس کو جو ہے کارڈ بورڈ کا پیس اتا دیں گے تو یہ نیچے سے ڈیسائننگ نکالاتی ہے تو یہ خوبصورت لگتا ہے اس طرح سے ہم ڈیسائن کوئی بنائیں اب جو ہم نے گول والا پیس کٹنگ کیا اس کے اوپر ہم لگائیں گے اب کپ کا سائز ہم لے لیں گے تو اسی حساب سے ہم جو ہے دوسرا جو ہم کارڈ بورڈے اس کو کٹنگ کریں گے جو اوپر لگائیں گے ہم کپ والا سٹینڈ بنا رہے ہیں تو اس لیے کپ کا ناب ہم نے لے لیا ہے اب لمبائی میں جتنے آپ کپ کے حساب سے جو ہے بنانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے بنا سکتے ہیں ہم تین کپ کے حساب سے بنا رہے ہیں تو یہ ہم نے جو ہے اس کا سائز لے لیا ہے اب اس کو ہم اس طرح سے جو ہے نشان لگا کے اس کو کٹ کریں گے اب اس کارڈ بورڈ کو میں کٹنگ کرتا ہوں گی تو اس کو بھی سائڈوں سے ہم ساف کر لیں گے کارڈ بورڈ کو اب دوبارہ سے اسی طرح سے ہم اس پہ بھی لائنیں ڈرو کریں گے جب ہم لائنیں اس طرح سے جو ہے کٹر سے ہم ڈرو کرتے ہیں تو یہ جیسے ہم کارڈ بورڈ کو موڑیں گے تو یہ موڑ جائے گا اور یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں یہ والی لائنیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں جی ہم اس طرح سے کارڈ بورڈ کو موڑیں تو وہ نہیں موڑتا ہے اس طرح سے آسانی سے آپ موڑ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ گلائی ہم نے اس کی کار لیئے اب جو گول ہم نے کٹنگ کیا تھا اس کے اوپر ہم لگائیں گے پیس کٹنگ کیا تھا گول والا اس کے اوپر ہم اس طرح سے اس کو سیٹ کر دیں گے تو اس طرح کے جو ہمارے پاس بیک ہوتے ہیں تو اسی سے ہم نے یہ کالی ڈوری لے لی ہے تو اسی کے ساتھ ہم چمچ والا بھی بنائیں گے کپ اور چمچ دونوں کا سٹینڈ ہم بنائیں گے اب گھلو لگا کے ہم اس طرح سے جو چھوٹا پیس ہم نے کارڈ بورڈ کا اتارا تھا تو یہ لگا دیں گے اب اس کا جو ہے مسائج لے لیں گے اور اس کو گلائی میں ہم نشان لگائیں گے تاکہ یہ جو ہم نے پیس اتارا ہے اس کو سینٹر میں لگا سکے ہم تو آپ جتنا بڑا بنائزر بنانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے آپ کارڈ بورڈ لے سکتے ہیں ہم تو آپ کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اس طرح سے چیز بنا سکتے ہیں کوئی بھی پھر آپ کو جو چیز اچھی لگے اگر آپ اس کے اوپر پیپر لگائیں جو بھی آپ لگانا چاہیں اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اب اس کو میں گلو لگا کے اس کو میں لگا دوں گی جو گول والا پیس ہے آپ نشان لگا کے لگائیں تو یہ اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے میں دبا دوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے پکا ہو جائے تو یہ دیکھیں جی اس کو میں نے تھوڑی دیر دبا کے رکھا ہے تو یہ اچھے طریقے سے پکا ہو گیا اب اندر کی ساتھ پی بھی گلو لگا دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پکا ہو جائے اب چھوٹے پیس میں نے اور کٹ کر دی ہیں اور اس طرح سے نیچے والے ساتھ پی بھی ہم لگا دیں گے تاکہ یہ اوپر نائزر ہمارا پڑا ہوا بھی خوبصورت لگے تو یہ نیچے والے ساتھ پی بھی میں نے تقریباً آدھا انچ کے حساب سے جو ہے ایک پٹی کاٹ لی ہے تو کاٹ بوٹ کی تو یہ لگا دیں اب تقریباً ایک انچ کی پٹی میں نے یہاں پہ بھی اوپر والے ساتھ پی بھی لگا دوں گی تاکہ یہ دیکھنے میں خوبصورت بھی لگے اور یہاں پہ ہم کھانے والے چمچ جو ہیں وہ اس کو لٹکائیں گے یہاں پہ تو اس لیے ہم اس کے مضبوط بھی ہو جائے گا ہم اس کے اوپر ایک اور جو ہے پیس لگا دیا ہم نے تو یہ دیکھیں جی اس کو میں گلو لگا کے اچھے طریقے سے پکا کر دوں گی تو اس طرح کی کوئی بھی آپ چیز جو ہے آپ فرمائش کریں تو انشاءاللہ آپ کی پوری کی جائے گی کوئی بھی آپ کو چیز بنانی ہو کوئی بھی آپ چیز دیکھنی ہو تو ہمیں جو ہے آپ فرمائش کر کے بتا سکتے ہیں آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی کمیٹ بوکس میں آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں ہمیں یہاں پہ میں سراغ کر دوں گی تو یہاں پہ ہم نے ڈوری ڈالنی ہے تو ایک ایک انچ کے حساب سے چھوڑ کے ہم جو ہے یہاں پہ سراغ کر لیں گے سیزر کے ساتھ اب یہ جو ڈوری میں نے بیک سے نکالی ہے تو اسی کو ہم اس طرح سے اس کے اندر اس طرح سے ڈال دیں گے تو یہ دیکھا جی گھر میں ہی رکھے ہوئے سمان سے آپ بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں جو ہم ایسے ہی بیکار میں جو ہے چیزیں پھینک دیتے ہیں اسی سے آپ گھر کی بہت ساری خوبصورت ڈیکوریشن بنا سکتے ہیں بہت ساری جو ہے اگنائزر گھر کے بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر کو سجا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے یہ جو ہے چاروں طرف یہ میں نے ڈوری ڈال دیئے اب اس کو ڈوری کو میں پکا کر دوں گی تو یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اس طرح سے پکا کر دیا ہے تو یہ ہمارا پیارا سا اگنائزر بن گیا ہے اب اس میں ہم اس طرح سے کپ رکھ سکتے ہیں تو تین کپ والا میں نے یہ والا سٹینڈ بنایا آپ چاہیں تو زیادہ بڑا بھی بنا سکتے ہیں اب سائٹ پہ جو ڈوری ڈال دی اس میں ہم چمچ رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ پڑا ہوا بھی اتنا خوبصورت لگتا ہے آئی ہوپ کہ یہ والا ایڈیا آپ کو میرا بہت ہی پسند آیا ہوگا اور آپ کے لئے بہت ہی یوسفول ہوگا تو یہ دیکھیں جی کتنا پیارا خوبصورت لگ رہا ہے اب اگلا ایڈیا میرا کارڈ بورڈ کے حساب سے تو اس طرح کا گول پیس کٹنگ کر لیا ہے میں نے تو اس کو کعوز کے پیس کو میں نے گولائی میں کٹنگ کیا ہے اور اسی طرح سے رکھ کے اس کو کارڈ بورڈ پہ میں نشان لگا دوں گی اب اسے میں سیزر سے گولائی میں کٹ کر دوں گی اور اسی طرح سے ہم تین پیس جو ہے کٹنگ کر دیں گے تو یہ تین کارڈ بورڈ کے پیس میں نے کٹ کر دیں گے اب ہم جو ہے لمبائی والی جو ہے پٹیاں کٹ لیں گے اب آدھے آدھے انچ کے حساب سے ہم باریک والی پٹیاں کٹ لیں گے کارڈ بورڈ کی آدھے آدھے انچ کے حساب سے ہم اس کو کٹ کریں گے کارڈ بورڈ کو ہم چمچ والا سٹینڈ بنا رہے ہیں تو اس لئے جو ہے چمچ کا سٹینڈ ہوتا ہے اس کا نیچے والا ایسا بنائیں گے تو اس کے لئے ہم نے اتنے اتنے سائز کی پٹیاں کاٹ لی اور اس طرح سے ہم اس کو جو ہے کارڈ بورٹ کے اوپر والا ایسا جو ہوتا ہے اس کو اتار دیں تو یہ بہت اچھی خوبصورت سی ڈیزائنگ بنی ہوئی پٹیاں نکلتی ہیں تو یہ پڑی میں بھی خوبصورت لگتی ہیں اور یہ دیکھیں جی ہم نے اس طرح سے یہ سارے اتار لی ہیں اس طرح سے تو اب جو ہے ہم ان کو فولڈ کریں گے تو یہ دیکھیں جی ساف کر لی میں نے اس طرح سے یہ پورے جو ہم نے پٹیاں آدھے دیں کہ اس طرح سے کٹیں گے تو ان کو ہم فولڈ کریں گے اس طرح سے تو یہ ساری دیکھیں جی میں نے اس طرح سے اس کے اوپر سے پیپر اٹھا دیا ہے تو اب جو ہے گلو لگائیں گے اور اس کو اس طرح سے ہم فولڈ کرتے جائیں گے اب گلو نہیں لگانا بس اس کو فولڈ کرتے جانا ہے اوپر نیچے رکھ کے جب جوڑ آئے گا تو اس کے اوپر گلو لگانا ہے اب یہ دیکھیں جی ہم نے ساری پٹیاں جوڑ دی ہیں اب یہاں پہ گلو لگا کے ہم پکا کر دیں گے اب یہ سارا مر تیار ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم اس طرح سے نیچے پریس کریں گے اور اس کو گلائی والی ہم شیر دے دیں گے اب اوپر گلو لگا دیں گے اب نیچے والا سٹینڈ ہے تو اس کو بیچ کے اسے کو ہم اوپر کر لیں گے تو اس طرح کا ہم نے بنا لینا ہے کٹوری کے شیپ کا اب گلو لگا کے اس کو رکھ دیں گے تاکہ یہ خوش پوجا گلو اب ایک کارڈ بورڈ کا پیس اٹھایا ہے اور ان کو ہم جوڑ لیں گے تین جو پیس کٹ کیے تھے ان تینوں کو اوپر نیچے رکھ کے ہم جوڑ لیں گے اس کے اوپر ہم چمچ بخیرہ لٹکائیں گے تو اس لئے ہم اس کو تین پیس ہم نے کارڈ بورڈ کے لیے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مضبوط سا ہمارا اگنائزر بننے ہے تو یہ گلو لگا دیا ہے میں نے اس کے اوپر تو اب یہ تیسرا پیس بھی میں رکھ دوں گے اب یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے ان کو میں نے جوڑ لیا اب گلو لگا اس سائٹوں پر بھی میں اچھے طریقے سے جوڑ دوں گی اب یہ سارے پیس میں نے جو ہے کارڈ بورڈ کے جوڑ دیں اب چھوٹا سا پیس میں نے کٹ کر دیا ہے چمچ کے حساب سے تو اب یہاں پہ برک کے جو ہے کارڈ بورڈ گول والا ہے تو اس کے اوپر میں نشان لگا دوں گی اب جتنے جتنے جو ہے فاصلے پر چمچ لگانا چاہتے ہیں اس کے مطابق نشان لگا سکتے ہیں تو میں اتنے اتنے ساپ سے نشان لگا دوں گی یہ سارے نشان لگا دیں اب میں نے کٹر سے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے تو یہ بہت ہی آسانی سے کٹر سے یہ والا جو ہمارا کارڈ بورڈ ہے تو یہ کٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی اس کو میں نے کٹ کر دیا ہے اب میں نے اتنا گتے کا پیس دیا ہے اور اس کو اس طرح سے گلائی میں میں مولڈ دوں گی اب گلو لگا دوں گی گلو لگا کے اس کو میں اس طرح سے فولڈ کروں گی اب اس کا میں پون بنا لوں گی اس طرح سے اب اس کو گلو لگا کے میں پکا کر دوں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح سے گلو لگا دیا ہے اب دوسری سائٹ سے بھی اس طرح سے لگا کے میں پکا کر دوں گی تو یہ بہت ہی لمبا لگ رہا ہے اس کو تھوڑا سا میں کٹ کر دوں گی تھوڑا سا میں نے اسے کٹ کر دیا ہے اب اس طرح کا بلیک پیپر لیا ہے میں نے تو میں اس کے اوپر جو ہے بلیک پیپر لگا دوں گی کلور فول پیپر آپ چاہیں تو یہ گول گول جو ڈوٹس آ رہے ہیں یہ والا بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اس کو سادہ ہی بناوں گی اس لیے میں نے اس کو لٹا لگایا ہے اب یہ جتنا بھی جو ہے اس کے ساپ سے میں کٹ کر دوں گی اب گلو لگا کے اس کو میں پکا کروں گی تو یہ دیکھیں جی یہ گول والا کون جو ہے یہ تیار ہو گیا اب اوپر سے میں اس کی گولائی کٹ دوں گی تو یہ دیکھیں جی یہ تیار ہو گیا ہے ہمارا گول والا کون اب اس کے ساتھ جو ہم نے کٹ بور لیا ہے تو اس کے اوپر رکھ کے اس کو نشان لگا دیں گے اب جو کارڈ بورڈے اس کے بھی کٹنگ کر دیں گے اب اس کو کٹ کر دیا ہے میں نے اور جو کون بنایا تھا اس کو ہم اس طرح سے پسا دیں گے اب گلو لگا کے اس کو پکا کر دیں گے اب یہ جو ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر جو ہم نے اس طرح سے پٹی بنا کے اس کے اوپر لگائیں گے اب یہ جو پٹی ہے اس کو بھی میں نے اس طرح سے لگا کے پکا کر دیا ہے اب یہ نیچے والی سیٹ پہ گلو لگائیں گے تاکہ یہ اچھا مضبوط گنازر ہمارا بنیں چمچو کا وزن آئے گا تو یہ جو ہے ہمارا پیارا سا ونازر جو ہے پکا پکا بنیں تو یہ دیکھیں جی آپ نے اس کے اوپر بلو کلر کر دیا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے بھی یوز کار سکتے ہیں اب کلر ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر جو میں نے یہ نشان لگائے تھے تو اس کو پیپر کو بھی ہم نے کٹ کر دیا ہے اور پیپر کو کٹ کر کے اس کے اوپر ہم اس طرح سے لگا دیں گے ایک سائیڈ والا پیپر ہم نے کٹ کیا ہے اور دوسری سائیڈ والا پیپر ہم بعد میں کٹ کریں گے تو یہ دیکھیں جی اب جو بیچ والا پیپر ہے تو اس کو کٹ کر دوں گی میں بیچ میں سے تو یہ دیکھیں جی اب یہ نیچے والی سائیڈ والا جو ہمارا کارڈ بورڈ ہے تو وہ تیار ہو گیا اب اس کے ساتھ گلو لگا کے ہم اس طرح سے اس کو چپکا دیں گے اچھے طریقے سے گلو لگائیں گے تو یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اندر فٹ کر دیا ہے اب اس اوپر والے سائیڈ پہ ہم گلو لگا کے اس کو پکا کر دیں گے اب نیچے سے بھی اسی طرح سے میں پکا کر دوں گے تاکہ یہ اچھا سا مضبوط اورگنائزر بنیں تو یہ دیکھیں جی اب دوسرا پیس ہم نے لیا ہے اس طرح سے پیپر کا لیا ہے اور اس کو گلو لگا کے ہم چاروں طرف سے گلو لگا کے اس کو چپکا لیں گے تو یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے میں نے گلو لگا کے اس کو چپکا دیا ہے اس کو چاروں طرف جو ہے گلو لگانا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو چپکانا ہے یہ اوپر والی سائیڈ کا ہے تو یہ اچھے طریقے سے چپک جائے اب جو سیزر ہے تو اس سیزر کی مدد سے ہم اس طرح سے اس میں ہال بنا لیں گے اور اس کو کٹ کر دیں گے اب میں نے اوپر سے بھی کٹ کر دیا ہے اور بیچ والے سے کو بھی کٹ کر کے میں اس طرح سے گلو لگا دوں گے تو یہ دیکھیں جی اب سائیڈ پہ ہم نے اس طرح کی جو پٹی ہے اس کو بھی ہم نے گلو کلر دکھیا ہے تو یہ بھی ہم اس طرح سے لگا دیں گے اب گلو لگا کے اس پٹی کو بھی میں نے سائیڈ والی کو پکا کر دیا ہے اب نیچے والی جو ہم نے گلائی والی سائیڈ ہے نیچے والی سٹینڈ کی تو وہ بھی لگا دیں گے ہم اس طرح سے تو یہ دیکھیں جی ہمارا پیارہ سب نازر کتنا پیارہ لگ رہا ہے آپ نیچے والے سیٹ پہ بھی ہم خوبصورتی کے لیے اسی طرح کی ایک پٹی لگا دیں گے کارڈ بورٹ کی اس کو بھی ہم نے کلر کر لیا ہے تو اگر آپ کلر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس طرح سے بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور اس طرح بھی آپ یہ والا بناظر بنا سکتے ہیں ہم کو ویڈیو کے لیے چاہیے تھا تو اس لیے ہم نے اس کو کلر کیا ہے ویڈیو میں دکھانا ہوتا ہے تو اس لیے ہماری جو بھی چیز بناتے ہیں وہ خوبصورت لگنی چاہیے اب اوپر والے سی بی بی میں اسی طرح سے جو ہے کارڈ بورٹ کا چھوٹا پیس لگا دوں گے جس کو ہم نے کلر کیا ہوا تھا تو یہ دیکھیں جی ہمارا پیارا سا سٹینڈ بن گیا ہے اب اس کے اوپر میں نے اس طرح سے چمچ لگا دی ہیں اور بیچ والے جو جگہ ہے اس میں بڑے چمچ رکھ دی ہیں آئی ہوپ کہ یہ والے اڈیاز میرے جو ہیں آپ کو بہت ہی پسند آئے ہوں گے تو آپ کے لئے بہت یوسفول ہوں گے تو اگر آپ کو میرے اڈیاز پسند آتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کیا کریں میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبایا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملے آپ کو بڑے آنے والی ویڈیو